اسلام علیکم سٹوڈنٹس انگلیش لرننگ کے ساتھ پروفیسر آمیر افزل گرامر لیسن سکسٹین اور اس سے پہلے ہم انڈیفنیٹ ٹینسز ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تینوں کانٹینیوز ٹینس لاسٹ ٹین میں نے بتایا تھے اس دفعہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹینسز پڑھنے جا رہے ہیں فارم آف دا ورب جس میں ہم کوشش کریں گے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ہی طرح کے جو آپ کے ٹینسز ہیں ان میں کیسے آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ ڈسٹینگوش کیسے کریں گے اور اس میں کتنا فرق ہے مائنر سا جو فرق ہے ایک وہ آپ کو سمجھ میں آگیا تو پھر آپ کے لئے آگئے ٹینسز کو انڈسٹین کرنا ان کی پریکٹس کرنا ذرا تھوڑا ایزی ہو جائے گا لاسٹ ٹائم ہم نے انڈیفنیٹ ٹینسز کیا تھے آج ہم کرنے جا رہے ہیں کانٹینیوز ٹینس کانٹینیوز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کوئی کام ہو رہا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی بات کریں تو رہا ہے رہی ہے رہی ہیں یہ ہماری پہچان ہے پاسٹ انڈیفنیٹ میں جب جائیں گے تو وہی بات رہا تھا رہی تھی رہے تھے اور اگر فیوچر میں بات کریں تو رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا کمپیرٹیولی ایزی ہیں پچھلے ٹینسز کے نسبت پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس میں دیکھئے اگر آپ نے سینٹنس بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آئے گا یاد رہے کہ میں اس سے پہلے بتا دوں یہ میں نے ڈے ون سے بتایا کہ آپ کا سینٹنس کا یہ سٹرکچر ہوگا یہ مائنڈ میں رکھیے گا سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد اس آر ایم یہ ہماری ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اس کے ساتھ آئی این جی یہ پہچان ہے آپ کے کانٹینیوز ٹینس کے ساتھ میں آئی این جی آئے گا اور اس کے بعد آبجیکٹ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں لگیں گے ہی شی اٹ یا کسی سنگلر کے ساتھ لگے گا اس جو کہ آئی کے ساتھ صرف آئی کے ساتھ آئی وی یو دے یا پلورل کے ساتھ لگے گا آر یہ لگا لی ہے سبجیکٹ کے بعد اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئی این جی کے بعد آپ کا آبجیکٹ آ جائے گا یہ ہو گیا پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس کا پوزیٹیو افرمیٹیو اسرٹیو سینٹنس ڈیکلریٹیو سینٹنس نیگٹیو سینٹنس کے لیے یہ ایک جنرل ان تینوں میں ایک پرنسپل کام کرے گا وہ یہ کہ آپ اپنے ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگا دیں گے ہیلپنگ ورب کیا ہے اس کے بعد آپ نوٹ لگائیں گے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور اس کے بعد آبجیکٹ لگائیں گے انٹیروگیٹیو میں آئیں گے تو اس ہی ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے آپ سٹارٹ میں لے جائیں گے اس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی فرسٹ فارم کے ساتھ آپ آئی این جی لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا آبجیکٹ آ جائے گا یہ انٹیروگیٹیو آپ کی شکل آگی ہاں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں پچھلے ٹینسز کی طرح اس میں آپ کو کہیں بھی اپنے ورب کی فارم کو تبدیل نہیں کرنا پڑے گا اگر آئی اینجی ہے تو وہ سب میں لگے گا پاس میں بھی لگے گا فیوچر میں بھی لگے گا آپ کی ورب کی فارم نہیں چینج ہوگی چینج ہوگا تو صرف ہیلپنگ ورب چینج ہوگا چلیں انٹیروگیٹر میں از آر ایم اور اس کے بعد سبجیک کے بعد فارم کی فرس فارم کے ساتھ آئی اینجی اور اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا یہ آگیا انٹیروگیٹر اور اگر انٹیروگیٹر نیگٹیو اکٹھا آ جائے تو اس آر ایم اس کے بعد سبجیک اس کے بعد نوٹ ریمیمبر نوٹ لگے گا سبجیکٹ کے بعد آپ کا سب سے پہلے آئے گا ہیلپنگ ورب پھر سبجیکٹ پھر نوٹ پھر ورب کی فرس فارم پلس آئی اینجی اور اس کے بعد آبجیکٹ یہ آپ کا آگیا یہ interrogative negative میں آپ کا اکٹھا آگیا present continuous tense بات کریں گر past continuous tense کی تو past continuous tense میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا اس کی جو پہچان ہوگی وہ ہوگا رہی تھی رہے تھے رہا تھا اس طرح کی sentences سبجک کے بعد آپ کے پاس آز اور ور لگے گا اس کے بعد verb کی first form اس کے بعد object لگے گا واز ور میں بھی اب کیسے پتا چلے گا آز کہاں لگے گا i, he, she, it یا کوئی third person singular ہو تو اس کے ساتھ واز لگے گا we, you, they یا کوئی plural ہوگا تو اس کے ساتھ ور لگے گا آگے verb کی first form کے ساتھ ing negative sentence میں آج ہیں تو subject کے بعد واز ور plus not helping verb کے بعد not پھر verb کی first form plus ing اور اس کے بعد object اگر interrogative بنانا ہے تو واز ور کے بعد subject اس کے بعد یہ پھر وہی دیکھی وہی principle جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا helping verb اٹھا کے start میں آئے گا پھر subject آئے گا پھر verb کی first form plus ing اور اس کے بعد object negative interrogative میں آپ کا واز ور start میں آجائے گا subject آجائے گا not آجائے گا verb کی first form ساتھ ing آجائے گا اور object آجائے گا اس کا اور اس کا فرق کیا ہے فرق صرف ایک چیز کا وہاں is rm تھا یہاں واز ور آگیا باقی سارا سیم future continuous strength میں آپ آجو تو آپ کے پاس سب سے پہلے subject رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ یہ اس کی پہچان ہے subject کے بعد will be will یا shall اور اس کے بعد be یا will be shall be اس کے بعد verb کی first form ing اور اس کے بعد object your way کے ساتھ shall shall be he she it یا you they یا singular third person singular آپ will بھی لگائیں گے تو اس کے بعد verb کی first form کے ساتھ ing اچھا میں ایک چیز بتا دوں someone یہ mention کیا کسی نے کہ کچھ cases میں یا بلکہ کچھ یہ دو دو طرح کی cases ہیں ایک یہ کہ کچھ کام ایسے ہوں گے جس میں بہت زیادہ emphasis ہوگا ضرور میں ضرور لاہور جاؤں گا تو پھر آپ کا وہاں shell نہیں آئے گا وہاں آپ کا will آئے گا i will آئے گا جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ الٹ ہو جاتا ہے he shell ہو جائے گا i will ہو جائے گا ایک چیز دوسری ایک چیز اور بہت سارے students نے یہ mention بھی کرتے ہیں اور ہم نے خود اپنی practice میں بھی دیکھا ہماری آج کی انگلیش میں shell کا استعمال usage کم ہوتا جا رہے with the passage of time دو words جو ہیں میں یہ آپ کو update کرنے کیلئے بتا دوں یہ تو ہماری ایک جو traditional grammar یہ اس کا حصہ ہے لیکن جو modern انگلیش ہے اس میں زیادہ تر will یا wood کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم کیونکہ ابھی basics دیکھ رہے ہیں باقی سب کے ساتھ will لگے جائے اور اس کے بعد b اس کے بعد verb کی first form plus ing اس کے بعد object negative کے لیے will not be اور shall not be subject کے بعد اس کے بعد verb کی first form کے ساتھ ing اس کے بعد object آ جائے گا interrogative کے لیے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا will shall صرف آئے گا b ساتھ نہیں آئے گا will shall اس کے بعد subject پھر b پھر verb کی first form ing اور اس کے بعد object interrogative کے لیے will shall start میں پھر subject پھر not be not be اس کے بعد verb کی first form plus ing اور object آ گیا اب interesting چیز کیا ہے ان تینوں میں ان تینوں میں interesting چیز یہ ہے کہ کبھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف helping verb بدلتا ہے باقی سب کچھ سیم رہتا ہے کس طرح subject یہاں یہ changed ہے یہاں یہ changed ہے اور یہاں will اور shall بھی یہ والا changed ہے subject same verb کی first form کے ساتھ ing same اور آپ کا object same یعنی اگر ہم continuous tenses اکٹھے پڑیں present continuous tense past continuous tense اور future continuous tense تو سمجھنا بہت easy ہے کہ present past اور future continuous tense میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میں is rm اگلے میں واز بار اگلے میں will be اور shall be تو یہ ہیں آپ کے تین continuous tenses practice کیجئے گا maximum اس کی practice کریں آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ practice کرنے سے اس کی skill بڑھے گی next ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آؤں گا perfect tense لے کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی thanks for watching